بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک وقت وہ آ جائے کہ طیب اردگان پاکستانیوں پر پابندی لگا دے کہ وہ ترکی میں انٹر نہ ہو پائے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے شاید وہ وقت آ بھی سکتا ہے جو صورت 40 وقت پیدا ہو رہی ہے کیونکہ طیب اردگان کی حکومت کو پہلی مرتبہ ایسے فیصلے لینے پڑے ہیں کہ پاکستانیوں پر پابندی لگ سکے کیونکہ نفسیاتی طور پر ترکی کے اندر پاکستانیوں کے خلاف اتنی کمپلینز آ رہی ہیں اتنی کمپلینز آ رہی ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اس صورتحال کے اندر اگر معاملہ کلیر نہیں ہوتا تو ڈپریشن میں کئی لوگ چلے جاتے اب آپ کی سکرین پر چند ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھئے گا یہ ویڈیوز اصل میں یہ بہت بڑی وجہ بن رہی ہے دیکھیں جب سے صورتحال یہ پیدا ہوئے کہ ارتوغرل ڈراما لگا ہے پاکستان میں بہت سارے لوگ پاکستانی ترکی جاتے ہیں لیکن اب انہوں نے جو حرکتیں وہاں پر جا کر کرنا چروع کر دی ہے کہ ترکی کے اندر جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو پاکستانیوں کو ویلکم اچھی طرح نہیں کیا جاتا یہ ویڈیوز کی وجہ سے پاکستانی وہاں پر جا کر ویڈیوز بناتے ہیں اپنی تصاویر اور اپنی ویڈیوز کے ساتھ وہاں پر خواتین کی ویڈیوز بناتے ہیں ان کے پرائیوٹ پارٹس کی ویڈیوز بناتے ہیں ان کو زوم کرتے ہیں اور اس کے بعد آ کر وہ پاکستان کے میں ٹک ٹاک پر لگاتے ہیں حقیقتی بھی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ویڈیوز وہاں تک پہنچی جب وہ ویڈیوز وہاں تک پہنچنا شروع ہوگی تو انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹرنگ چلانا شروع کر دیا جن خواتین کی تصاویر ویڈیوز اور ان کی تمام چیزیاں ہیں انہوں نے جا کر وہاں پر جس طرح پاکستان میں سائبر کرائم کے لیے آپ کمپلین کر سکتے ہیں فائیو کو وہاں پر جا کر وہ مطلقہ ادھاروں کو کمپلینز کی اور کہا گی یہ دیکھئے پاکستان کے اندر ایسا ہوا ہے کچھ پاکستانیوں کو وہاں سے پکڑ کر ڈپورٹ کر دیا گیا کچھ ایسے ہیں کہ وہاں پر صورتحال انہوں نے اتنی زیادہ خراب کر دی کہ حالیہ ترکی کے اندر چند پاکستانیوں نے نیپالی اور دوسروں کو اغواہ کیا ترکی نے اس کے بعد پاکستان کے اندر جو خبر بریک ہوئی کہ ویزا پالیسی ٹائٹ کر دی ہے اور اس پر بعد میں کہا گیا کہ رد عمل دیا سفارت کانے نے کہ ابھی ایسے صورتحال زیرے گوڑ نہیں لیکن وہاں پر صورتحال یہ چل رہی ہے وہاں پر ڈیمانڈ ہو رہی ہے ٹرنڈ چلائے جا رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ ترکی کے اندر معاملات اتنے زیادہ ہم نے اپنے خراب کر لی ہے اتنے زیادہ ہوا یوں تا کہ ارتگرل ڈراما دیکھنے کے بعد پاکستانیوں کو ترکی سے محبت ہونا شروع کی الٹا اس کا اثر یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر ایک جماعت انتہا پسندی پر اترائی اسے پاکستان میں سڑکے بند کرنا شروع کر دی وہ انتہا پسندی ہوئی دوسری جانی پاکستانیوں نے ترکی جانا شروع کر دیا دوہزار اکیس میں دھائی لاکھے قریب پاکستانی ترکی گئے دوہزار بائیس کے اندر تقریباً ساڑھے تین لاکھ تک کے قریب اگر یہ سیزن اینڈ ہوتا ہے تو فگر جب آئیں گی تو ساڑھے تین لاکھے قریب پاکستانی ترکی میں پہنچیں گے اب آپ اندازہ کر لیں اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی جا رہے ہیں لیکن دنیا بھر سے جو ٹوریسٹ آتے ہیں انہوں نے آ کر ایسی کوئی حرکتیں نہیں کی ترکی اصل میں منی یورپ ہے آپ یہ دیکھیں وہاں پر مکشٹ ہے دیکھیں اتا ترک نے یہاں پر جو کلچر بنایا تھا اس کے بعد سے اردوگان نے آ کر چیزیں بہتر کرنا شروع کی آج بھی آپ ترکی جاتے ہیں تو آپ کو جو ارتوگرل یا دوسری جو ڈرامے ہوتے ہیں ان کے اندر جو کلچر نظر آتا ہے وہ ترکی کے اندر آپ کو شاید پان یا دسویں سے نظر آئے گا وہاں پر خواتین ہجاب بھی پہنتی ہے وہاں پر شاٹ کپڑے بھی پہنتی ہے وہاں پر اوپن اجازت ہے آپ یہ دیکھیں کہ حلیمہ سلطان جو کہ ان کا اصل نام اسرہ بلجک ہے انہوں نے بکنی کے اندر اپنی تصاویر جب اپلوڈ کی تو پاکستانیوں نے ان کو اتنی گالیاں دی کہ انہوں نے اپنے کمنٹس بلوگ کر دیئے اب پرابلم یہ ہے کہ جو ان کو گالیاں دے رہے تھے یہ ویڈیوز کے بارے میں کیا کہیں گے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پرابیٹ پارٹس کی ویڈیوز بنا کر زوم کر کر کے اپنی تصویریں بتا کر کہ حملک صرف پرابلم یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ تھوڑے ہوئے لوگ یہ اصل میں یہ صورتحال ان کی بن گئی ہے تر سے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم ترکی جا کر وہاں پر کوئی ایک عدی کوئی لڑکی بسا لیں کوئی ہمارے ساتھ کسی کا چکر شل جائے ہم وہاں پر کوئی شادی کر لیں یا ہم یہاں پر روب جوانے کے لئے دنیا کے اندر دو سو ممالک سے زائد جو لوگ ہیں وہ ترکی جاتے ہیں ترکی کے اندر کلچر بڑا زبردست ہے وہاں پر آپ کو ہر طرح کی چیزیں ملیں گی وہاں پر آپ کو ایسا لگے گا یورپ کا بھی اسلامی کلچر یعنی ہر طرح کا رنگ ملے گا لیکن ایسی صورتحال دنیا کے اندر بھی ٹیکنالوجی کا یوز ہوتا ہے لیکن آفرین ہے جس طرح کا یوز پاکستان نہیں کرتے ہیں یعنی ٹک ٹاک ایک ایسی بیماری ہے جس کو پاکستان کے اندر تو مطارف کروا ہے دنیا بھر میں مطارف کروانے کے بعد لیکن جو یوز یہاں پر ہوتا ہے جو تماشا یہاں پر ہوتا ہے تاریخ میں اس کے مثال نہیں ملتی اب حالی ہے جب عمران خان کی حکومت گئی تو پاکستانی نے وہاں پر احتجاج کیا تو انہوں نے پاکستانی کو اریسٹ کر جب کہا ہم نے ڈپورٹ کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب سے اردوگان کی حکومت کا تختہ اولڑنے کی کوشش کی انہوں نے وہاں پر احتجاج یہ تمام چیزوں پر پابندیاں لگا دی ہیں اب وہاں پر ترکیوں نے کمپلین کی کہ اگر پاکستان کے اندر پرائم منسٹر کی حکومت جاتی ہے تو احتجاج یہاں پر ہوتا ہے تو اگر ان کو اجازت ہے تو ہمیں کیوں اجازت نہیں ہے اردوگان کو اس بات کا پتہ ہے کہ زائد سی بات ہے وہاں پر میڈیا کنٹرول ہے جس طرح سعودی عرب میں ہے جس طرح چائنہ میں ہے جس طرح روس میں ہے عرب ورل میں ہے وہاں پر بھی میڈیا کنٹرول ہے اب وہاں پر اگر احتجاج ہونا شروع ہو جائے تو طیب اردوگان کی پاپلیریٹی اس وقت اتنی نہیں ہے کہ وہ اگلا الیکشن دی سکے یعنی 50% سے زیادہ ان کے مخالف ہیں تو اگر انہوں نے بھی سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنا شروع کر دیا تو آپ بتا دیں کہ صورتحال کیا ہے عرب ورل میں آپ نہیں کر سکتے ترکی میں بھی آپ نہیں کر سکتے تو یہ وہاں پر جو معاملہ سامنے آئے وہاں پر کمپلینز بہن سے آپ آ رہے ہیں اب وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو ٹوریسٹ آتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے پاکستانی وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کا پاسپورٹ چیک کرتا ہے تو ان کو جب پتا چلتا تھا یہ پاکستانی ہے تو بڑی عزت کرتے تھے اب وہ الٹا پاکستانیوں کی انویسٹیکیشن بھی شروع کر دی ہے کئی جگہ پر آرٹیکلز لکھے جا رہے یہ جو واقعہ تمہیں ہے دو چار انہوں نے تو پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا اور یہاں پر آپ دیکھ لیں آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ترکی کے اندر پاکستان کی خلاف ٹرینٹ چل رہا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں آج سے پہلے تو اسی صورتحال نہیں تھی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پہلے پاکستان کے اندر نوجوان نسل مری چلے جاتے تھے گلگت چلے جاتے دیگر جگہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تھوڑے سے پیسے ڈال کر زیادہ چیزیں کر گئے ہیں ہم آؤٹ آف کنٹری جائیں اور کوئی دبائی چلا جاتا کوئی ترکی چلا جاتا لیکن جب وہاں پر جا کر آپ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور ان کی خواتین کی ویڈیوز کوئی ان کو جا کر کوئی کام کہے کوشش کرتے ہیں ان سے دوستی ہو جائے یہ پاکستان کے لئے اتنا خطرناک ہے کہ آپ کی سکین پر یہ جو خواتین ہیں انہوں نے میڈیا سے بادشت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے وہاں پر وہ کمپلین یہ تو کر رہے ہیں جا کر کہ دیکھئے ہماری ویڈیوز بنا رہے ہیں ہمارے کنسنٹ کے بغیر آپ دبائی میں بھی نہیں بنا سکتے کسی کے کنسنٹ کے بغیر تو آپ سوچیے کہ دنیا کے باقی ممالک بھی ہم نے سمدھا کہ ہمارے جیسا ہی قانون ہے وہاں پر صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ وہ جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی ملک میں محفوظ نہیں ہیں یعنی آپ سوچیے وہاں پر ایسی صورتحال ہوتی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح دیکھ رہا ہو لوگ اپنی زندگی میں جا رہے ہیں یورپ کے اندر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کسی طرح جا کر کوئی ہماری ویڈیو بنجیز پر خواتین آ جائے کوئی ہمارے ساتھ بنا دے جب آپ کے ملک کے اندر اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو جائے کہ گرین کارڈ کے لئے ساٹھ سار ستر سال کی عورتوں سے یہاں پر پچیس سال کے نوجوان شادی کرے پاکستان میں اگر آپ کی ایج سے برابر بھی کوئی لڑکی آپ کو مل جائے تو آپ کا خاندان شادی نہیں کرنے دیتا بڑی ایج کی بات تو بلکل ہی آپ چھوڑ دیجئے ایک دو سال کا فرق ہو پھر بھی شاید تسلیم نہ لوگ کریں تو وہاں برابر دیکھیں گرین کارڈ کے لئے ہم لوگ کبھی برطانیہ کبھی یورپ کبھی امریکہ اس طرح کی خواتین سے شادی کرتے ہیں ہم نے اپنا ایمیج کیا بنایا ہے خالی امران خانے آ کر چیزیں ٹھیک نہیں کرنی آپ کو اپنا ایمیج بہتر کرنا ہے پھر طغرل کے بعد انتہا پسندی یہاں پر بڑھ گئی ہے دوسرے انتہا پسندی کے بعد ہم نے یہ بے ہی آئی کا کلچر وہاں بھی پرموٹ کر دیا ہے اب آپ سوچئے کہ یوئی نے آپ پر پابندیاں لگا دی تھی ویزا نہیں آپ کو ملتے تھے خاموش پابندی تھی پھر اس کے بعد آہ ساہ سا انہوں نے ویزی آپ کو جاری کرنا شروع کیے جب دنیا گمبر آپ اپنا ایمیج یہ بناتے ہیں ہمیں ٹیکنالوجی کا کرنا ہی غلط استعمال ہے پھر آپ اردوگان سے گلامت کیجئے کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر وہاں پر پابندی لگا دیں اور پھر آپ مو دیکھتے رہیں کہ صورتحال اتنی زیادہ خراب کیسے ہو گئی حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں